اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علیہ رسول کریم اما بعد ایک بہت حدیث سنائی جاتی ہے اور روام الناس بہت زوگ اور شوق سے اس کو سناتے ہیں کیا جی کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جنرل میں جانے والے تو یہ مولوی حضرات ہوگئے یہ مولوی اگر جنرل میں چلے گئے اور پھر تو ہم تو جنرل فردوس میں بیٹھے ہوں گے اور سب سے پہلے عالم کو لائے جائے گا پھر ایک شہید کو لائے جائے گا پھر ایک مالدار کو لائے جائے گا کوئی شک نہیں حدیث موجود اب اس کی تحقیق کی طرف آ جاتے ہیں بلکہ تحقیق کو بھی چھوڑیئے ایک جنرل بات کی طرف آ جائے یاد رکھئے اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جمال ہے قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیے فرعون کو بخشتے ہیں اور چاہیے تو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو عذاب کی طرف منتقل کر دیں یہ اللہ کی قدرت ہے چاہے تو عبلیس کو بخشتے ہیں چاہے تو پوری بنی نو آدم کو عذاب دے دیں یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کا جب غضب جوش میں ہوگا تو میرے بھائیو اس لکھ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں آئیں گے جبرائیل بھی نہیں آئیں گے اور دوسری طرح جس طرح اللہ کا کمال جمال عروج پر ہوگا شیطان کو بھی یہ امید ہونے لگ جائے گی کہ شاید مجھے اللہ معاف کر دے اللہ کا کمال قدرت ایک طرف اور اللہ کا جمال ایک طرف مان لیا سارے علماء غلط مان لیا سارے علماء جہنمی تبرانی شریف کی روایت ہے قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یا معشر العلماء اے علماء کی جماعت انی لم اعوافیکم علما لیعاذبکم میں نے تمہیں اپنی صفت علم میں سے علم اس لے نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب دوں قومو فقد غفرتو لکم کھڑے ہو جاؤں میں نے تم سب کے سب کو بخش دیا اور یہاں تک نہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ اپنے ساتھ جتنے لوگوں کو جنت میں لے کر جانا چاہتے ہو لے کر جاؤ شہید ستر آدمیوں کو حافظ قرآن دس آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا لیکن ایک عالم کو اجازت ہوگی اللہ اجازت دیں گے جتنے لوگوں کو لے کر جانا چاہتے ہو لے کر جاؤ دوسرا لوگ کہتے ہیں ہم تو اس کو عالم مانتے ہی نہیں ہیں ایک آدمی اس نے سولہ سال پڑھا ایم بی بی ایس کیا ڈاکٹر بنا اس کے غلط اندازے پر غلط پرسکپشن پر اس کے دعائی دینے پر کوئی بندہ مر گیا ایک دو تین کیس ہو گئے بی سوں آدمیوں کو مار دیا تو کہو ڈاکٹر نہیں ہے یا آپ کے یہ کہنے سے کہ میں اس کو مانتی نہیں ہوں یہ ڈاکٹر ہے تو کیا اس کی ڈگری غلط ہو جائے گی یا وہ ڈاکٹر نہیں ہو گا عمل حرادی کپنے تو جناب یہ کہہ دینا بہت آسان ہے اللہ کے جمال کا کیا کہنا وہ تو اتنی چھوٹی سی بات پر بخش دے گا حدیث میں واقعہ آتا ہے اللہ تعالیٰ دو بندوں کو حکم دیں گے حساب کتاب کے بعد کہ جاؤ جہنم ہے تو اے توڑتا ہو گو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اور دوسرا جا رہا ہوگا اور پلٹ کے دیکھے گا پھر آگے جا رہا ہے پھر پلٹ کے دیکھ رہا ہے پھر جا رہا ہے پھر پلٹ کے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے واپس بلوائیں گے پوچھیں گے کیوں اتنا تیزی سے جا رہا تھا وہ کہے گا اللہ ساری زندگی دنیا میں تیری نافرمانی کی سوچا آج تو تیری فرمہ مبرداری کرنوں اس لیے دوڑ کے تیرا حکم پورا کر رہا دوسرا جنہا پوچھیں گا بھائی وہ دوڑ کے جا رہا تھا تو کیوں پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا وہ کہے گا اللہ میں نے دنیا میں سنا تھا تجھے رحم آ جاتا ہے حدیث میں موجود تو میرے بھائیو پکڑنے پہ آ گیا نا تو کسی کو نہیں چھوڑے گا بخشنے پہ آ گیا آجت عیسیٰ علیہ السلام کیامت پہ اللہ کو کیا کہے گی اِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُ اگر تُو اِن کو عذاب دے تیرے بندے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تُو اِن کو معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ بے شک تُو زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے تو میرے بھائیو یہ ایک حدیثیات کر رہے ہو کہ مولوی جہنم میں جائیں گے مولوی جہنم میں جائیں گے ان کو جانا چاہیے اور وہ جہنم ان کے لیے اس دنیا سے زیادہ لذت والی جگہ ہوگی اب آپ پی ایرانوں کے کیسے چلتے زمانے کے اندر مہنگائی آپ کو پتہ ہیں ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہے ہر ایک چیز سے مارکیٹ سے آپ واقف ہیں کس مولوی کے پاس آپ نے کچھ دیکھا ہے میرے جیسا مولوی کہیں کوئی حدیعہ کر دے اچھی خوشبو لگا کے چل رہے آہ جی بڑا خرچہ کیتا ہے کوئی اچھے کپڑے پہن کے چل رہے آہ جی بڑے آج کل خرچے ہو رہے کہیں سے کوئی قسطیں کوئی کمیٹریں ڈال کے کہیں سے کوئی گاڑی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کوئی پرانی بھی لے لے جی اس مولوی کے تو کیا کہنے اس کی تو اپنی گاڑی ہے کہیں کوئی آئی فون لے لیا پھر تو آئے کیوں کہیں نیب والے نہیں آ جاتے پوچھنے پیسے کانسل آئے ہیں وہ تو اللہ اس کو دے رہے اب ہر آدمی اپنے قربان کے اندر دے گئے ہم اس مولوی کو کیا دے رہے ہیں ابھی تین دن پہلے کا واقعہ کسی ماہ مسجد کے ساتھ بیٹھا تھا میں نے کہا کہ آپ فلاں مسجد میں ہوا کرتے تھے جامعہ مسجدیں بہت بڑی میں نے کہا جی وہاں سے آگئے ہوں میں نے کہا کیوں کہتے ہیں مقتدی ایک دن کہنے لگے جی باتروم گندے ہوتے ہیں لوٹے ٹیڑے پڑے ہوتے ہیں مولی صاحب کو پروائی نہیں ہے مولی صاحب باتروم بھی دھوئے گا مولی صاحب مسجد بھی صاف کرے گا تمہارے بچوں کو بھی پڑھائے گا نکاح بھی پڑھائے گا جنازے بھی پڑھائے گا پانچ رکھ کی نواز بھی پڑھائے گا رات کو بھی وہی رہے گا سب کچھ کرنے کے بعد اتنی بڑی جاب ڈسکرپشن چوبیس گھنٹے کی اور اس کے بعد تنخواہ دس ہزار پی اس سے تو وہ یقین جانو جہنم کو بہتر سمجھے گا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ عزت تو ان کو دے نہیں رہے مالی امداد ان کی کر نہیں رہے تعاون ان کو کر نہیں رہے اور میرے ایک دوست کہنے لگے لوگ مولویوں کے پیچھے جائیں گے آو خدا کے لیے سبب پڑھاؤ اور مولوی کہے گا میں فارغ نہیں دکان پر کام ہے میں فارغ نہیں میں اپنے فلاں کام کو جا رہا ہوں وہ وقت دور نہیں ہے لہٰذا اگر علماء کی قدر نہیں کر سکتے بے قدری نہ کیجئے ان کو عزت نہیں دے سکتے ذلت نہیں دیجئے محبت نہیں کر سکتے نفرت نہیں کریں اور ایڈٹنگ کر کے غلط مواد کو آگے نہ پھیلائیں کہ آمد والے دن آپ سے آپ کے اکاؤنٹ کے مطلق پوچھا جائے گا آپ کے نام کی سم ہوتی ہے دکیتی کر کے کوئی آ جائے پولیس کس کو پکڑے گی آپ کو کس کے نام پر تھی آپ کے نام پر تھی سم بلکل اسی طرح سے آپ کے اکاؤنٹ سے جو چیز اپلوڈ ہو رہی ہے قیامت والے دن وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہی گنی جائے گی کرنے والا کوئی بھی ہو گروپس کے اندر کہیں بھی اس لئے میرے بھائی ایسے ٹاپک نہ کہا کریں مولوی کا کیا کام سیاست ہے مسجد سیاست کی جگہ تو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کے فرصے مسجد نبی میں نہیں کیے ساری خلافت مسجد سے نہیں چلائی سارے امور مسجد میں سر انجام نہیں دیئے تو تم کون ہوتے یہ کہنے والے ان کے بعد خلفاء کو لے لیجئے ایسی باتیں نہ کریں بلکہ ہر ایک اپنے عمل کو درست کرنے والا بن جائے میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں دوسرے کے متعلق گنگے بہرے اور اندے بن جائیے ان کی ناکامیوں کو ان کی کتائیوں کو اندے بن جائیے ان کی بدزبانیوں پر بہرے بن جائیے ان کے متعلق غیبت کرنے پر گنگے بن جائیے یقین جانی ہم نے یہ بھی کر ریا ہماری بخشش کے لیے اتنے ہی کافی ہے باقی کون جنت میں کون جہنم میں تو یہ تو وہاں پر جائیں گے تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا اللہ مجھے راب کو سمجھ رمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ